لاغ آن ٹریگر کیلئے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر لاغ ان ایکٹیویٹی کو ٹریک کرنے کیلئے سرور میں لاغ ان محدود کرنے کیلئے اور نمبر اف سیشن کو لیمٹ کرنے کیلئے ہم لاغ آن ٹریگر کا استعمال کرتے ہیں لاغ آن ٹریگر کو یہاں ایک زیمپل کے ساتھ انڈرسٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایک ٹریگر کی کیوڈی ٹائپ کریں گے جس میں تھری نمبر اف کنیکشن کو لیمٹ کریں گے نمبر اف کنیکشن تھری سے جیسے ہی انکریز ہوں گے ایرر میسج ڈسپیلے ہوگا اور فورتھ کنیکشن کو ہمارا ٹریگر ٹرمینٹ کر دے گا ایرر میسج کی پکچر کو دیکھیں تو یہاں میسج ڈسپیلے میں ہے کہ سرور سے کنیکشن ٹریگر کی وجہ سے اسٹیبلش نہیں ہو سکا ہے چلیں اس کی ویل سرور میں موو ہوتے ہیں اور یہ ویو ڈسپیلے کرتے ہیں گنیادی طور پر یہ کیوری تمام ایکٹیو کنیکشن کو ڈسپیلے کر دے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لات آف کالمز ہیں مگر ہمیں یہ دو کالم درکار ہیں یوزر پراسس اور اوریجنل لاغ این نیم جنہیں ہم آرڈر بائی لاغ این ٹائم اور ڈسینڈین آرڈر میں کر لیتے ہیں جیسے ہی یہ کیوری ایکزیکیوٹ ہوگی ہم حالیہ سکسس فل لاغ این انفرمیشن حاصل کر سکیں گے موسیقی یہ اب دیکھ سکتے ہیں جو ڈیٹا ہم نے حاصل کیا ہے اس میں یہ دو سیشنز ہیں پہلے سیشن کی آئی ڈی ہے 52 اور نیچے 51 اور یہ یوزر آئی ڈی ہے جس کے ذریعے سے کنیکشن اسٹیبلیش ہوا ہے یہاں سوال مائنڈ میں آتا ہے کہ دو سیشن کیوں ہیں جبکہ ہم نے تو صرف ایک ونڈو کیوری ایڈیٹر اوپن کیا ہوا ہے اس میں پہلا سیشن اس کیوری ایڈیٹر کے لیے ہے جس کی سیشن آئی ڈی 52 ہے جبکہ دوسرا سیشن جو کہ اس ویٹیکل اپ جیکٹ ایکسپلورر کے لیے ہے جس کی سیشن آئی ڈی 51 ہے اب ہم موو ہوتے ہیں اور نیو ایڈیٹر میں ٹریگر کی کیوری ٹائپ کرتے ہیں جس میں یہ ڈی فائن کریں گے کہ اگر نمبر آف کنکشن 3 سے بول جائیں تو انہیں بلاگ کر دیا جائیں کروی ایک ٹریگر پھر ٹریگر نیم جیسا کہ یہاں پہ ہم نے اپنے ٹریگر کو آڈٹ ٹریگر نیم آسائن کیا ہے اس کے بعد آن آل سرور فائر لاگ آن کیونکہ ہم لاگ آن ایکٹیویٹی کو ٹریک کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم ٹریگر کی باڈی ڈی فائن کریں گے یہاں پہ باڈی کے انسائیڈ لاگ اینڈ نیم ڈیکلیئر کرتے ہیں اور نیچے اس لاگ اینڈ نیم کو اوریجنل لاگ اینڈ فنکشن کے ایکول رکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ ویو چاہیے تو اسے ایدھر کیوری ایڈٹر سے کاپی کر لیتے ہیں یہ ویو کیوری ہمیں ملے گی پر ایس کیوری ایڈٹر میں سے جہاں ہم نے سرور کنیکشن سیشن کی ڈیٹیل معلوم کی تھی کاپی کرنے کے بعد یہاں ٹریگر کی باڈی کے انسائیڈ ٹائپ کریں سیلٹ کاؤنٹ سٹار پھر اس کاپی شدہ کیوری کو اس کے آگے پیسٹ کر دیں نیکسٹ ہمیں یہ دو کالم درکار ہیں یوزر پروسیس اور اوریجنل لاگ اینڈ نیم یوزر پروسیس کو ون کے ایکول رکھ لیں اور اوریجنل لاگ اینڈ نیم کو لاگ اینڈ فنکشن کے ایکول کر دیں کیونکہ جو ویلی لاگ اینڈ فنکشن میں ہوگی وہ ویلی اوریجنل لاگ اینڈ نیم میں پریزنٹ ہو جائے گی موسیقی خین پوزیشن میں اگر ہم ٹوگر کی باڈی کے انسائیڈ کی اس کیوری کو رن کریں تو 3 کنیکشن اوپن نلتے ہیں ہمارے پاس دو کیوری ایڈیٹر اوپن ہے اور ایک ابجیکٹ ایکسپلورر ونڈو یہ تین کنیکشن بنتے ہیں نیکسٹ ہم یہ دیفائن کرتے ہیں کہ اگر یہ کاؤنٹ 3 کنیکشن سے انکریز کر جائے تو مول گئے 3 کنیکشن کو کلوز کر دیا جائے اور میسیج ڈسپیلے ہو کے 4 کنیکشن ٹرائی کو رول بیٹھ کر دیا گیا اس کے لیے یہاں سیلیکٹ سٹیٹمنٹ سے پہلے ایف کنڈیشن لگاتے ہیں اور یہاں نمبر اف کنیکشن ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد یہاں نیچے رول بیک اور پرنٹ میسیج رول بیک مزید کنیکشن کو سٹاپ کر دے گا اور پرنٹ میسیج ڈسپیلے ہوگا جس میں سرور نیم ہوگا جس سرور سے کنیکشن کی ٹرائی ہوئی ہوگی موسیقی ٹرگر کی کیوری مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس کیوری کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمان کامیابی سے ایکزیکیوٹ ہو چکی ہے یہ ٹرگر ہمارا سرور سکوپ ٹرگر ہے آپ اس کو سرور فولڈر کے انسائٹ ٹرگر فولڈر میں چیک کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ہم پہلی کیوری رن کرتے ہیں اور ایکٹیو کنیکشن کی تعداد کو چیک کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس ریزلٹ میں تین ایکٹیو کنیکشن ہیں دو کیوری ایڈیٹر اوپن ہیں اور ایک یہاں ورٹیکل اپجیکٹ ایکسپلورر اب اگر ہم نیو کیوری ایڈیٹر پہ کی لیگ کریں تو ایرر میسیج آتا ہے اور ایرر میسیج میں ڈسپلے ہے کہ ٹرگر کی ایکزیکیوشن کی وجہ سے لاغ این فیل ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے ٹرگر میں ڈیفائن کیا ہے کہ تین سے زیادہ کنیکشن کو رول بیک سٹاپ کر دیا جائیں جیسے ہی فورتھ کنیکشن کی کمانڈ ایکزیکیوٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ٹرگر فائر ہو جاتا ہے اور فورتھ کنیکشن کو سٹاپ کر دیتا ہے موسیقی موسیقی